الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 297 ابو بکر بن عبی شہبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے عامش سے حدیث سنائی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی اور یہ الفاظ ابو بکر کی حدیث کے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک اور آدمی جو بیابان میں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کو اس سے رکھتا ہے دوسرا وہ جس نے کسی کے ساتھ اثر کے بعد این انسانوں کے عامال اللہ کے حضور پیش کی جانے کے وقت سمان کا سعودہ کیا اور اللہ کی قسم کہی کہ میں نے یہ سمان اتنی رقم میں لیا ہے جبکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا اور خریدار اس کی بات مان لیتا ہے تیسرا وہ آدمی جس نے کسی حکمران کی بیعت اور نہ صرف دنیا کے لیے دین کی سربلندی مقصود نہ تھی اگر اس نے اس دنیا میں سے کسی سے کچھ دے دیا تو اس نے وفا کی اور اگر نہیں دیا تو وہ وفادار نہ رہا سہی مسلم حدیث نمبر 296 297 سوری 297 سہی مسلم 297 297 297